اور وہ کمپیٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وکوف کون بڑا جی بھریف کمپیٹیشن تھا بادشاہ سلامت از زمان نے کیا ہوتے تھے بادشاہوں کا کامی ایسا ہوتا کہا دھوندو ملک میں سب سے بڑا بے وکوف کون بہت سارے بے وکوف آئے اپنی بے وکوفیاں ظاہر کی وزیروں نے ٹیسٹ لیے کمپیٹیشن کیا گیا آخر میں ریالائز ہو گیا کہ سب سے بڑا جو بے وکوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بندہ ہے وہ آیا بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا کہا ہم نے چیک کر لیا بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا تو اتاری اور اس شخص کے گلے بڑا تھوڑے دنوں بعد اس بے وکوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں بہت زیادہ بیمار ہو گئے بے وکوف پہنچ گیا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کہ بہت حالت خراب ہے اور آپ تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے اینڈ آف ڈا لائف تھا بے وکوف تھا نا کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دیں گے اچھا بادشاہ سلام یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہو یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے بڑے بڑے محل ہیں آپ کے ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جوائرات ہیں بڑا پیسہ ہے ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے کہا اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ہیں ادھر بھی غلام ادھر خادم آگے پیچھے سرونٹس ادھر بھی خادم وادم جمع کر لیے بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ بے وکوف درہ سل اکل من تھا اس نے اپنی وہ مالہ اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈا کہا مجھ سے بڑے بے وکوف تو پھر آپ ہوئے نا آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں اتنے بڑے پنگلے ہیں یہاں پر ادھر کچھ نہیں بنایا آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں ادھر اتنا پیسہ ادھر کچھ نہیں جمع کروایا تو مجھ سے بڑے بے وکوف تو آپ ہوئے سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں یہ میرے اور آپ کے لیے کیسا میسیج ہے آج ہم سب کے پاس گھر ہیں مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے آج ہم سب کے بیڈروم بڑے اچھے ہیں مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈروم میں تکیا اچھا نہیں ہے یار ذرا آج کل سافت والا تکیا چاہیے بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدہ آگیا ہے جو کمر کو بھی سافت رکھتا ہے نیند بھی اچھی آتی ہے مہنگے کرتے ہونے چاہیے پلائن کرتے ہو کتنے سال سوگے اس مستر پر مگر ایک وقت آئے گا جب کمر میں ڈال دیے جائیں گے کمر سافت ہوگی کے نہیں وہاں نید آئے گی کے نہیں وہاں کئی کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے وہاں کئی آگ تو نہیں بھڑکا دی جائے گی یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے یو پی ایس بھی ہے اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہوں ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے ایسی میں سو جاتے ہیں مگر ادھر کدھر جاؤ گے نہ ماں ساتھ ہوگی نہ باپ ساتھ ہوگا نہ دوست ہوگے ہم دو اکس کی قبر میں اکیلے ہوں گے خدا رہا ادھر کی تیاری کر لو اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ قبر بھی سافت